بسم اللہ الرحمن الرحیم برمودہ تکون میں جو بھی قوت ہے وہ انتہائی ترکی آفتہ اور موجودہ ٹکنالوجی سے بہت آگے کی ٹکنالوجی کی مالک ہے اب یہاں ایک بات غور سے سمجھنی کی ہے وہ یہ کہ دنیا کی بڑی طاقتوں حصوصاً امریکہ کے پاس جو اس وقت جدید ٹکنالوجی ہے وہ ٹکنالوجی برمودہ تکون کی حفیہ قوت کے پاس بہت پہلے رہی ہوگی تو کیا موجودہ تکنالوجی کے اصل موجود برمودہ تکون میں موجود حفیہ قوت ہے یقیناً یہ بات آپ کو مزاہکہ حیز لگی گی لیکن ذرا مندر جزیل باتوں میں غور کیجئے تیس جن سن انیس سو آٹھ عیسوی کو روس میں سائیبیریا کے انتہائی دور دراز علاقے تنگسکا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس سے پہلے دنیا نے ایسے واقعہ کا مشاہدہ نہیں کیا تھا یہ صبح کا وقت تھا گڑیہ ساتھ بچ کر پندرہ میند دکھا رہی تھی چالیس میں گٹن کا کوئی نامعلوم مادہ ستہ زمین سے صرف آٹھ کلومیٹر اوپر فضاء میں پٹا جس نے فوراً ایک ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا جنگل میں آگ لگ گئی اور ہفتوں لگی رہی چنانچہ دو ہزار ایک سو پچاس مربع کلومیٹر جنگل جل کر راکھ ہو گیا بیس یوں سال تک کی علاقہ بنجر رہا بلکہ ابھی تک وہاں اس تباہی کے اثرات واضح نظر آتے ہیں رییکٹر سکل پر اس دماغی کی شدت پانچ اس آریا صفر ریکارڈ کی گئی تھی یہ دماغہ چالیس مگٹن یعنی چالیس لاکٹن کا تھا جو جپان کے شہر ہیروشیما پر سن انیس سو پیمتالیس عیسوی میں گرائے جانے والے ایٹم بم کے مقابلے میں دو ہزار گنہ زیادہ تھا وہ غائن شاہدین جنہوں نے اس علاقے سے دور اس منظر کا مشاہدہ کیا ان کا بیان ہے کہ اس دن موسم بالکل صاف تھا کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے انہوں نے فضاء میں ایک چمکدار چیز زمین کی طرف آتی ہوئی دیکھی اور پھر ایک بہت بڑا اور چمکدار دماغہ ہوا بعض غائن شاہدین کے مطابق دماغے کے بعد دومیں اور شغلے کا ایک بہت بڑا بادل وہوں سے اٹھا ابتدا میں گرم لہر آئی اور پھر صح گرم ہوا چلے تنگسکہ سے چالیس مل دور ایک چھوٹا سا قضبہ ہے وہوں لوگ دماغی کی شدت سے اچھل کر دور جا گرے اور وہوں مکانات کی کڑکیا بھی ٹوٹ گئی اور چتے زمین پر آگے رہی نیز دماغے کی جگہ سے میلو دور کا نسک نامی قضبے میں ان جھٹکوں کی شدت کی وجہ سے چلتی ٹرین کو ہنگامی طور پر رکنا پڑا دماغی کی آواز کانوں کے پردے پار دینے والی تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بہرہ ہو جانے کے اطلاعات بعد میں موصول ہوئے دماغے کے بعد کم بھی کی طرح گوئے کے بعدل گھوٹے اور سیاہ بارش ہوئے اس واقعے کے بعد اس علاقے اور وستی ایشیا میں اسمان میں ہوب چمکدار بادل ہوتے تھے یہاں تک کہ لندن میں بھی راتیں بغیر چاند کے اتنی روشن تھی کہ کوئی بھی اس کی روشنی میں مطالعہ کر سکتا تھا اس وقت چونکہ نہ تو کوئی تحقیق کی گئی اور نہ ہی لوگ اٹمی دماغوں کے بارے میں جانتے تھے اس لئے اس دماغے کو شہابی پتر کے زمین سے ٹکرا جانے کا نتیجہ قرار دیا گیا لیکن بعد میں جب اس کے ریڈی آئی ٹیسٹ لی گئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شہابی پتر نہیں بلکہ اٹمی دماغہ تھا اب یہاں یہ سوال پائدہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ ابھی تک دنیا میں اٹم بم بنایا ہی نہیں گیا تھا تو یہ اٹمی دماغہ کس نے کیا بعض لوگوں نے اس دماغے کو اڑن تشتری والوں کی جانب سے کیا جانے والے دماغہ قرار دیا بعض نے اس کو اڑن تشتری کا زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو جانا کہا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے امریکی سائنس دان فریڈ ویحپل نے سن انیس سو تیس اسوی میں یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ دراصل ایک دمدار ستارہ تھا جس کے اندر برف اور گرد ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یہ نظریہ محض لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے کیا تھا اسی طرح ایک سو سال پہلی ہی ایک سائنسی دستان میں فلورائیڈا کے مشرقی ساحل سے ایک خلائی جہاز کو چاند پر جاتا ہوا بیان کیا گیا تھا اور سو سال بعد ٹھیک وہیں سے واقعی انسان نے چاند تک کا کمیاب سفر کیا سائنسی دستان میں صرف چاند پر جانے کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس مقام کو بھی بیان کیا گیا تھا جہوں سے سو سال بعد چاند کے لئے روانہ ہونا تھا اور وہ بھی فلورائیڈا کا مشرقی ساحل یعنی اس خدا کا شہر جس کا انتظار ہے کیا یہ محض اتفاق تھا ایٹم بم بننے سے پہلے ایٹم بم کی تباہکاریاں کا میک گک میں بیان کی گئی تھی جو آج حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ان سب باتوں کو آپ کیا نام دیں گے پشنگوئی یا سائنس فیکشن یا اس بات کو مانیں گے کہ برمودہ تکون کی حفیہ قوت امریکی سائنسدانوں سے پہلی ہی یہ تمام تجربات کر چکی تھی اور کیا امریکیوں اور روسیوں کو بھی انہوں نے ہی یہ تمام سہلیات فرام کی یہ اتفاق بھی ملاحظہ فرمائیے مارس سن 1918 میں امریکن بحریہ کا سائیکلوپس نامی جہاز برمودہ تکون میں غائب ہوا تھا ذرا غور کیجئے سائیکلوپس کس کو کہتے ہیں یونانیوں کے ہوں ایک آنکھ والا دیوتا ایک آنکھ والا قون ہے کیا آپ کو یاد ہے یہ جہاز مگنیشیم لے جا رہا تھا اور اس پر عملے سمیت تین سو ساٹھ افراد سوار تھے جو جہاز کے ساتھ غائب ہو گئے تھے اسی نام کا ایک آور برطانوی جہاز اسی سال غائب ہوا پھر سن 1941 عیسوی میں سائیکلوپس ہی کی طرز کے دو جہاز آور غائب ہو گئے اب غور کرنے کی باتیں ہیں کہ امریکہ کا پہلا تیارہ بردر جہاز بننے کا احساس جہاز کو حاصل ہوا وہ سائیکلوپس ہی کی طرز کا جہاز تھا تیارہ بردار بحری بیڑیوں نے امریکہ کو ایسی بحری قوت فرام کی کہ اس سے پہلے ایسی بحری قوت کبھی نہیں دیکھی گئی تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ برمودہ میں سائیکلوپس کو اس لیے لے جایا گیا تھا تاکہ آئندہ بحریہ کی دنیا میں ان جہازوں کو جدید بنا کر اپنے حلیفوں کے سکوت کر دیا جائے برمودہ تکون کے علاقے میں عبدوز نماز چیزوں کا کسرت سے دیکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ سے پہلے یہ ٹکنالوجی برمودہ تکون والوں کے پاس تھی برمودہ تکون میں اغوا کی جانی والی شخصیات میں اکثر وہ ہے جو اپنے شعبے میں ماہر ترین سمجھے جاتے تھے مثلا وقت کے بہترین پائلٹ دنیا کے مشہور ملاح اور جہاز کے کیپٹن مشہور تاجر اور سماج شخصیات مشہور جہاز اور تیارے برود سے برے جہاز اور اندر لے جاتے ٹینکر اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان افراد کو اغوا کر کے مار نہیں دیا گیا بلکہ ان کی صلاحیتوں کو اپنے لئے استعمال کیا گیا ایسا ہی حیال ایک اغوا ہونے والے پائلٹ کی بیوی کا بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ اغوا شدہ افراد زندہ ہے لیکن ناملوم امریکی حکومت کسی وجہ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہے البتہ ان افراد کو ضرور مار دیا گیا ہوگا جنہوں نے ان کی میشن میں تعاون کرنے سے انکار کیا ہوگا اس کے علاوہ جو تیارے اور جہاز اغوا کی گئے وہ بھی تباہ نہیں ہوئے بلکہ ان کو بھی استعمال کیا جاتا رہا ایسے بہت سارے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ برمودہ تکون میں ایسے جہاز اور تیارے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہوں سے آئے تھے اور کس کمپنی یا ملک کے ملکیت تھے یہ وہ تیارے تھے جو کافی پہلے اس علاقے میں غائب ہو چکی تھے جو جدید ٹکنالوجی امریکہ کے پاس آتی ہے وہی کچھ عرصہ بعد امریکہ کے محالف ملکوں مثلاً سرد جنگ کے وقت سویت یونین کے پاس اب چائنہ کے پاس جل ہی پہن جاتی ہے حلانکہ یہ ٹکنالوجی امریکی سائنزانوں کی انقلابی کمیابی شمار کی جاتی ہے مثلاً حلان میں جانا چاند پر پہنچنا ایٹم بم جدید گائیڈڈ میزائل ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹکنالوجی امریکہ کے دشمنوں کے ہاتھ نہ لگتی لیکن امریکہ کے کچھ عرصہ بعد ہی دوسرے محالف سمجھے جانے والے ممالک بھی اس میدان میں امریکہ کے برابر ہی پہنچتے رہے ہیں توڑا بہت فرق ضرور ہے لیکن بنیادی ٹکنالوجی ایک ہی رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو قوت امریکہ کو ٹکنالوجی فراہم کرتی ہے وہی دیگر کافر ممالک کو بھی فراہم کرتے رہی ہے جی نظرین یہ تھی ہمارے آج کے ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے آنی والے ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا حیال رکھیں حدا حافظ